اسلام علیکم جہاں زائقہ ہے وہاں پیار ہے آج ہم بنا رہے ہیں آٹے کا حلوہ بسم اللہ الرمانی نیم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تین پیالی ہمیں پانی لینا ہے شیرہ بنانے کے لیے ہمیں ایک پیالی آٹے سے حلوہ بنانا ہے تو ایک ہی پیالی ہمیں شیرہ بنانا ہے ہمیں چوتھائی ٹی سپون ہمیں اس میں پھوٹ کلر ڈالنا ہے زیادہ دیئے الائچی ہمیں کوٹ کیے جیس میں جائے گی جب تک ہمارا یہ شیرہ پیار ہو رہا ہے ہمیں زیادہ پکانا نہیں ہے اس کو پس یہ شوگر چوہے اس میں مکس ہو جائے حل ہو جائے پھنک جائے ہم دوسرا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک پیالی آٹا ہے اس کو ہم گھونیں گے یہ ہم نے چھان لیا ہے اس کو آٹے کے تاکہ اس میں لمس نہیں بنیں چھوڑی سوژی بھی ایٹ کرنی ہوگی ہم اسی کے ساتھ ایٹ کر دیتے ہیں سوژی کو بھی تاکہ یہ دونک ساتھ بن جائے یہ گھو سے بھی بانتا ہے لیکن ہم شوگر سے بنا رہے ہیں ہم تھوڑا 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 ڈال کے سو بھولیں گے گھی سے بنتا ہے گھی سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے موسیقی موسیقی اٹھاس موسیقی موسیقی تم سال موسیقی موسیقی یہ ہمارے شیرہ تیار ہو گیا ہے اس کا ہم فلیم آف کرتے ہیں اس کی بھنائی پانچ منٹ تک کرنی ہے ہمیں اس کو برابر اس کو جمتے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو اس میں یہ دانیں جب تک دان ہی نہیں آ جائیں گے اس پہ جب تک ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے اس کی جو فلیم ہے سلو رکھیں سلو فلیم پہ یہ پکے گا تو اور اس میں ٹیسٹ آئے گا اس میں دانیں بننے شروع ہو گئے اور خوشبو بھی آ رہی ہے یہ بھننے کی یہ جو ہم نے شیرہ بنایا ہے یہ ہم اس میں اٹ کریں گے اس کو ہمیں چلاتے رہنا ہے جب تک یہ اوئل نہ چھوڑ دے اس میں ہم اس ڈائی فروٹ بھی ڈالیں گے یہ کشمش اور یہ بادام ہے اور یہ پسٹے ہیں یہ ہمیں اس میں اٹ کرنے زبدس کلر آیا ہے ماشاءاللہ کھانے میں بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا آپ بنائیں اس نے گھیوں پر آنا شروع ہو گیا ہے ہلوہ تیار ہے پھر ہم آف کرتے ہیں اور ڈش میں ہم نکالتے ہیں یہ ہلوہ تیار ہے آٹے کا آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اپنے گھر میں مہمانوں کے آگے پیش کریں آپ کی تعریف کریں گے اس کا ٹیس بہت مزے کا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کا فیوریٹ ہوگا یہ انشاءاللہ بڑوں کا بھی اور آپ خود بھی انجوائے کریں گی جب بنائیں گی تو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ زندگی دے آپ لوگوں کو ہر جمرے کی سہادت نصیب کریں آپ لوگ لائک شیئر کمنٹس سبسکرائب کرنا مت دھولے گا شیف مناور رشد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ